جے کے بینیوز میں آپ سبی کا بہت بہت سوایت ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاص شخصیت موجود ہے میں بات کروں گا عاصف اقبال صاحب سے جو زیلہ پریشت ابھی ابھی بنے ہیں اور یہ بتا دوں کہ سنکھا ایک کئیس ناروان مظفرپور تو آئیے ان سے سیدھے بات کرتے ہیں کہ کپنے کٹنائیاں پیش آئی وہاں کے لوگوں میں ان کو کیسے سراہا آئیے ان سے سیدھے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو بتائیں کہ اس الیکشن میں کیا آپ کو کچھ ایسا چینجن نظر آیا دیکھیں اس بار جو ہے جنتہ نے سب سے پہلے کام کرنے والے کو چونہ ہے اسی بنیاد پر مجھے چونے گیا ہے اور وہ چونہوں جو لڑا ہوئی وہ جنتہ کے پکارنے پر ہی چونہوں لڑا ہوں جنتہ نے مجھے دیر درستی کیا گلا پر سے چونہوں لڑیے کیونکہ آپ بیہار وشفیدیانوں میں کافی کام کیوں ہیں چھاتر ہی تمہیں ہمیشہ سنگرز کیوں ہیں چھاتروں کے سمیسیاں کے سمیدان کے لیے ہمیشہ آپ نے لڑا ہی مجھے نرون کی جنتہ نے کہا کہ آپ چھاتروں کے بیچ ہمیشہ نظر کرتے ہیں ہمارے یہ نظر کہیں کہ ہم نے نرون لکھائی سے دلہ پرشت چونہوں لڑنوں کے لیے تھانا اور چونہوں لڑا مجھے جنتہ نے چونہ ہے کتنا پیسہ خرچ کی ہے ہوتا یہ ہمارے پورے چونہوں میں دیکھتا ہے کہ جب تک پیسے خرچ نہیں ہوتے ہیں تک تک الیکشن جیتنا بہت مشکل ہوتی ہے میرے چونہوں میں نرون ستر سے اسی ہزار پر مطل خرچ ہے اور سرکار نے زنب پریشت کے لیے بیزنس تستیسلات پچاس لاکھ روپیہ جائے کر دیتے ہیں ہمارے بیپلچ میں نینے والے جو بھی لوگ تھے وہ نے کافی خرچہ کیا ہے اس کا سرکار کو اس کی تحقیقات بھی کرنا چاہیئے ہمارے چونہوں میں کاریب کسان کا بیٹا ہوں میرے پاس کوئی انکم کا ذریعہ نہیں اور جو ایسا خرچ ہوا ہے وہ پبلک کے سامنے ہیں اور آپ لوگ کے بھی پتک یہ ہوئی ہے کہ میرے کیا خرچ ہے ایک چیز یہ سوال پرشنا آتا ہے کیا جاتی کے نام پر ملی ہے تو جات کے نام پر نہیں نہیں جاتی کے نام پر تو ہم نہیں کر سکتے ہیں اب جہاں سے میں چھنا لیا وہاں نہیں کوئی جاتی پر ووٹ ملا مجھے نہیں کوئی پاٹی پر کس آدھار پر آپ کو ووٹ ملا اور سب جو مدوار تھے اور سب جو مدوار تھے کوئی جاتی کے نام پر ووٹ مل رہا تھا کوئی پاٹی کے نام پر ووٹ مل رہا تھا کوئی دھرم کے نام پر ووٹ مل رہا تھا لیکن آسیپ اکپال کو صرف ان کے کرم کے نام پر ووٹ مل رہا ہے اور میں بھی پہچان ہمیسے اچھا تھے ہیٹ کے لیے ہمیسے سن رہا تھے میں نے دیکھا آپ کو فیس بوک کھنال پر دیکھا اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سلینڈر بھی لیتے گا رہے ہیں کیا تھا وہ حاکی کرونا کال میں ہم جتنے بھی لیتا تھے ادھکتر لیتا گھر میں ڈپکٹر ڈٹڈ تھے اس میں یہ آسیپ اکپال لوگ کے لیے اوکسیزن اور ریولیٹر ملک میں مہیا کڑا کر لوگ کی جان بچا رہا تھا یہ حقیقت ہے جس پر ایسے مزفرپور میں اوکسیزن من کے نام سے ملیان میں نے سمالک کیا آپ جیسے جیت کی خوشیت کیسے منائیں گے اور آنے والے وقتوں میں اجنتہ کیلئے کیا کرنا چاہیں گے دیکھیں سواست اور سکچا میں سکچا اور سواست پر دیان دے گا جیسے کہ سب سے پہلے ہمارے مرمان کھترسان کی ایٹریس میں جتنے بھی سرکاری سکول ہے چاہے وہ ہائی سکول میڈل سکول سب ہی سکول میں آخر کلاس کیوں نہیں چلنا بچے سکول نہیں پہوچ رہے ہیں یا سکچک نہیں پہوچ رہے ہیں کمی قسم ہے بچے میں کھنے ہیں یا سکچک نہیں اب اس کی تحقیقات میں سکول پہوچ کر کروں گا اس کے بعد اگر بچے میں کھنے ہوگی تو بچے سکول کیوں نہیں پہوچ پا رہے ہیں اس پر میں بچے دیان دیتے ہیں کہ اس کے گاردینوں سے بات کروں گا اور اسے سکول پہوچانے کی مقام کروں گا کیونکہ سکچا ہے تب ہی نکاس ہوگا ہمارے چھتر کے ہمارے دیس کا سکچک نہیں پہوچ رہے ہیں جس کاری بچے ایڈکیشن سے دو ہوتے چلے گا تو سکچک ویسے سکچک کو نکچو ہی کریں گا اگر وہاں پہ ٹائم سے نہیں پہوچ پا رہے ہیں تو ان سے فیلال میں اپنے ریکویشٹ کرتے ہوئے ان کے اوپر دوا بنا ہوں گا کہ آپ سمیت پہ اسکول آئے اور بچے کو اپنے گیان دیں سمیت پہ کلاس لیں فیلال یہ سکچا پہ میری ڈوٹی ہوگی اس کے بعد سواست سواست میں مرمہ ہسپیٹل میں ایک سرکاری اسپتال ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ میرے جتنے بھی گرامین ہیں وہاں ہسپیٹل نہیں جا رہے ادھکتہ لوگ شہر کے اور بھاگ رہے ہیں جبکہ یہاں سرکار کے دوارہ دیا گیا جو بھی سویدہ ہے وہ کیا گرامینوں تک کیا وہ مریضوں تک نہیں مل رہی ہے اس کی تحقیقات میں میرے ہسپیٹل پورٹنے کے بات کروں گا اگر میرے ہسپیٹل پورٹنے کے بعد سرکاری جو بھی سویدہ ہے اگر واقعی وہ مریضوں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو میرا بھی سیز دھیان ہوگا اور اس پر کئی سے کئی میں ملے لے کر ہسپیٹل میں سارے سرکاری سویدہ کو ادلک کہہ گا یہ سواست اور سکچہ پر میرا بھی سیز دھیان لے گا دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو آنے والی جس طرح اس الیکشن میں کیا کیا کٹنائیو سے گزرنا پڑا ہے نہیں ہے کہ بہت سے ایسے لوگ میں کل پیسے بات کر محل کو خراب کرنا چاہ رہے تھے دھرم کے نام پر چناؤں کے محل کو خراب کرنا چاہ رہے تھے کوشش بھی کیا ہے میں نے اس سے پہلے بھی میڈیا کو بولا میں نے پرساسلک کو بھی بولا کہ اس پہ جنرل ویسے لوگ کو چنہت کیا جائے جو دھرم اور پارٹی کے نام پر محل کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے لیکن میں پھر بھی مربن اکلیت نمبر جنتہ کا دل سے دھنیوات ادا کرنا چاہ گا شکریہ ادا کرنا چاہ گا کہ محل کو خراب نہیں ہونے دیا کسی پیسہ پر انہوں نے بکھنے کا کام نہیں کیا اور کسی دھرم اور جاتی کے نام پر انہوں نے بکھنے کا کام نہیں کیا بھکنے کا کام نہیں کیا اور جنتہ نے ایتیم ایتیم سنوے تک مجھے لگ بک چودہ سوڑ سوڑ سے ویجے دلائی میں جنتہ کا بہت بہت دنیباہ شکر کو جاروں موسیقی موسیقی موسیقی